السلام علیکم ناظرین پاکستان اور زمبابی کے درمیان دوسرے ٹیسٹ میچ کے لیے پاکستان ٹیم کے کپتان بابا رازم نے پاکستان کے ممکنہ پلینگ 11 کا اعلان کر دیا دوستو پاکستان ٹیم میں کون سی تبدیلیاں متوقع ہیں کون سے جونئر کھلاریوں کی پاکستان ٹیم میں واپسی ہو رہی ہے کون سی کھلاری پہلی مرتبہ ڈیبیو کریں گے زمبابی کے خلاف دوسرے ٹیسٹ میچ میں کون سے سینئر کھلاری پاکستان ٹیم میں دوسرے ٹیسٹ میچ کے لیے ریسٹ کریں گے آپ کیوں تمام طرح اپ ڈیٹ سے اگاہ کرتے ہیں پاکستان اور زمبابی کے درمیان دوسرا ٹیسٹ میچ کب کھیلا جائے گا پاکستانی وقت کے مطابع میچ کتنا مجھے سٹارٹ ہوگا اور آپ دوستے یہ میچ کتنا مجھے براہ راست انجوئے کریں گے اس سے پہلے اگر آپ نے بھی تک ہماری ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو ویڈیو کو لائک کر دیں چینل بار پہلی مطابع وزٹ کر لیا تو چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ لگے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آپ کیوں کرکٹ کے حوالے سے تمام طرح اپ ڈیٹ سے وقت پر ملتی رہے ہیں تو دوستو آپ دوستو نے نیچے کومنٹ سیکشن میں یہ ضرور کومنٹ کر کے بتانا ہے کہ پاکستان ٹیم میں دو فاسٹ بولر میں سے کس فاسٹ بولر کو ڈیبیو کرانے کا موقع دیا جائے شاہ نواز دھانی کو یا تابش خان کو نیچے کومنٹ سیکشن میں اپنے ان فیورٹ نئے پلئیر کا نام ضرور کومنٹ کرنا تو چلیے دوستو آپ کیوں بتاتے ہیں پاکستان اور زمبابی کے درمیان دوسرے ٹیسٹ میچ کے لیے جو پاکستان ٹیم کے کپتان بابا رازم نے پلائنگ 11 بتائی جس کا اندیا انہوں نے دوسرے ٹیسٹ میچ کے لیے پاکستان کی پلائنگ 11 کا دے دیا ہے تو دوستو پاکستان اور زمبابی کے درمیان دوسرا ٹیسٹ میچ جو کہ سات مائی سے گیارہ مائی تک کھلا جائے گا اور یہ میچ ہرارے سپورٹ کلام میں کھلا جائے گا پاکستانی وقت کے انتابع یہ میچ پانچ دن تک لگتار یہ میچ ساڑھے بارہ مجید دوپہر کو سٹارٹ ہوتا رہے گا تو دوستو آپ کے اس ویڈیو میں بتاتے ہیں پاکستان کی پلائنگ 11 اور پاکستان ٹیم میں کون سے جونئر کھلاڑی سینئر کھلاڑیوں کی جگہ پر یہاں پر ڈیبیو کرنے والے ہیں پاکستان کی پلائنگ 11 میں پہلے نمبر پر عمران بٹر دوسرے نمبر پر عابید علی یہ دونوں اوپننگ کریں گے تیسرے نمبر پر عزر علی کی جگہ پر سعود شکیل کو ڈیبیو کرنے کا موقع دیا جارہے چوتھے نمبر پر کپتان بابا رازموں گے پانچویں نمبر پر فواد عالم چھتے نمبر پر محمد رزوان ساتویں نمبر پر حسن علی آٹھویں نمبر پر زاہد محمود کو نومان علی کی جگہ پر ڈیبیو کرنے کا موقع دیا جارہے ناوے نمبر پر شاہ نواز دھانی کو فہیم اشرف کی جگہ پر ڈیبیو کرنے کا موقع دیا جارہے دسویں نمبر پر تابش خان شہین شاہ آفریدی کی جگہ پر ڈیبیو کریں گے اور گیارویں نمبر پر ساجد خان شامل ہوں گے تو دوستو یہ پاکستان ٹیم میں ممکنہ پلینگ الیون اور پاکستان ٹیم میں ہونے والی متوقع تبدیلیاں امید کرتے آپ کے ویڈیو پسند ہے ویڈیو پسند ہے ویڈیو لائک شیئر اور ضرور کر دیجئے نیش ویڈیو دکھ ہمیں دیجئے کا اجازت اللہ نکبان